پیرینٹس کا ایک کنسرن ہے اور یہ سوال ہمیں کافی مرتبہ پیرینٹس سے سننے کو ملتا ہے کہ ہاو ٹو ریز جلڈرن ایک ڈس کنیکشن اور اکثر اوقات ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں جب وہ اپنے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو وہ کافی ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے ان میں اور وہ بات نہیں سنتے یا بات نہیں مانتے تو سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے بچوں سے وہ کنیکشن کیسے ڈیویلپ کریں وہ کلوزنس کیسے ڈیویلپ کریں دیکھئے پیرینٹنگ ایک بہت بڑا چالنج ہے انفورچنٹلی ہماری سوسائیٹیز میں سکھایا نہیں جاتا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے شروع کے جو تین سال ہیں ایس ای پیرینٹ وہ بہت بہت ضروری ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نے ان تین سالوں کو اگر آپ نے صحیح پریکٹس کر لیا تو آپ کے لئے باقی کام آسان ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے وہاں پر غلطی کر بیٹھے تو آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں ڈیکٹس لگ جاتے ہیں اپنی غلطی کو درست کرنے میں ہم اکثر اور بیشتر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایک انٹیلیکچول کانورسیشن کریں گے اچھی مچور باتیں کریں گے لیکن اس پروسس میں جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے ہم اس ونڈو کو اس اپورچنٹی کو کھو بیٹھتے ہیں جہاں پر ہم نے فیزیکلی ان کے ساتھ ہونے کا ایک رول ادا کرنا ہوتا ہے ہمارا تعلق ہماری ریلیشنشپ ہمارے بچوں کے ساتھ الفاظ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہماری ریلیشنشپ ہماری اولاد کے ساتھ اس کپاسٹی کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی پریزنس کو مینٹین رکھیں ان کو یہ بات کا احساس دلائیں کہ میں تمہارے لیے یہاں موجود ہوں اور تمہاری پریزنس بھی میرے لیے بہت ویلکمنگ ہے آپ اپنی باڈی لینگویج سے یہ بات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اور بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو فیل کر لیتے ہیں اور اکثر بیشتر چونکہ مدرز اپنے بچوں کی زندگی میں زیادہ پریزنٹ ہوتی ہیں تو وہ اس پروسس سے گزر کے اپنے آپ کو ٹرین کر لیتی ہیں لیکن فادرز ایپسنٹ ہونے کی وجہ سے لیٹر آن وہ اپنے بچوں کے اوپر امپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایکسپیکٹیشنز آپ کی پریزنس آپ کی موجودگی بچے کو یہ سینس آف سیکیورٹی دیتی ہے ایون اگر آپ انوالڈ نہ ہو اور بچہ اگر کھیل رہا ہو اگر آپ جانوروں کے اگزامپل لیں اگر شیر کی اگزامپل لیں تو بچے جو ہے شیر کے کھیل رہے ہوتے ہیں without the parents being involved لیکن parents وہاں پہ موجود ہوتے ہیں giving the protective presence of their company بہترین gift جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ happiness کا دے سکتے ہیں یہ بات کی realization دے کر احساس دے کر کہ میں شروع سے تمہاری زندگی میں موجود ہوں present ہوں initial stages میں بچوں کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی الفاظ کے ساتھ communicate کریں لیکن ہماری body language ہماری موجود کی کہیں زیادہ deeper level پر ہمارے بچوں کے ساتھ conversation کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ایک attachment create کر دیتی ہے اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہمارے بچوں کے ساتھ ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے اس attachment کی اور وہ attachment بچے society میں اپنے peer group کی presence کے ساتھ fill کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ peer attachment لوگوں کی آس پاس کی attachment بچے کو play group میں بھیج دیا اس کو وہاں پہ کھیلنے دیا اور آپ نے اپنی absence کو وہاں پہ موجود کر دیا اپنے بچے کی زندگی میں تو بچے اس social peer pressure کو یا peer presence کو اپنی زندگی میں ایک important چیز سمجھنے لگتے ہیں اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھئے مجھے ان style ان طریقوں کو جو اپنے peer pressure کا ہے جو اپنی peer presence کا ہے اپنی society کے presence کا ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے بنسبت parents کے وہ اسی سے چلنے بات کرنے کے طریقے کو سیکھتے ہیں and eventually جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے parents کو push away کر دیتے ہیں آج کل کافی parents شکایت کرتے ہیں کہ بچے بہت rebellious ہو گئے ہیں facebook پہ insta پہ social media platform سے زیادہ time گزارتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں time اور parents کی ایک بڑھتی وی frustration ہے because وہ یہ بات realize کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ part lose کر دیا ہے جہاں پہ ہم ایک parent کا رول ادا کر سکتے تھے parents یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذہانت کے ساتھ responsibility کے ساتھ طاقت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی زندگی میں ایک بہت important role play کر سکتے ہیں جبکہ آپ اپنے بچے کو یہ احساس دے لانا کہ تم میرے لئے اہم ہو اور تمہاری presence میری زندگی میں اہم ہے اسی لئے میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور بچہ یہ بات سیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے parents میری زندگی میں موجود ہیں اسی لئے ان کی ایک بہت important existence ہیں میری زندگی میں اور مجھے ان کے ساتھ connected دینا بہت ضروری ہے جب parents کے ہاتھ سے یہ چیز یہ control نکل جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو pressure eyes کرتے ہیں force کرتے ہیں authority کا استعمال کرتے ہیں because authority کھو چکے ہوتے ہیں وہ pressure دیتے ہیں ان کو زبدستی کرتے ہیں اور اس کی نتیجے میں بچے resist کرتے ہیں اور ہم ان کو label کرتے ہیں کہ بہت بتتمیز ہو گئے ہیں بہت opposition کرنے لگ رہے ہیں جبکہ وہ صرف اپنے attachment dynamics کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیز سیکھی ہوتی ہے کہ میں اس peer group کی requirements اور association کے ساتھ اپنے آپ کو attach رکھوں چونکہ میرے ماں باپ کی میری زندگی میں ایک absence تھی اپنے teacher سے اپنے mentor سے اپنے parents سے ڈڑھتا نہیں ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ attach رہنا چاہتا ہے وہ ان کو follow کرنا چاہتا ہے discipline total opposite ہے punishment کا اس لیے ہمیشہ اپنی بچوں کی development کے لیے initial development کے لیے یہ بات کا احساس رکھئے کہ آپ ہے کہ آپ نے کہیں بھی اپنے بچے کی relationship کو compromise نہیں کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے یا غصے میں ہے یا کرانکی ہے اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ایک aggressive reaction show کرتے ہیں تو بچہ fight flight mode acquire کر لیتا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ یہ بات سیکھتا ہے انسیکیور ہوتا ہے یہ سیکھتا ہے کہ میں صرف اور صرف تب ہی اپنے parents کی زندگی میں acceptable ہوں جب میں ان کو خوش رکھ سکتا ہوں ان کے حساب سے اپنے آپ کو mold کر لوں یا shape کر لوں وہ کبھی کبار ہمارے غصہ کرنے کی وجہ سے comply تو کر لیتے ہیں لیکن وہ صرف ایک defensive mode میں ہوتے ہیں ہم ان کو اس بات کا احساس دے رہے ہوتے ہیں جب ان کو force کرتے ہیں کہ دیکھو تم مجھے acceptable جب تک تم میرے حساب سے ہو اور جب تمہیں میری ضرورت ہے تب میری absence تمہاری زندگی میں پائی جائے گی کہ تم جب میرے حساب سے نہیں ہوگے تم مجھے اپنی زندگی میں نہیں پاؤگے اور اسی لیے ہم سب سے بڑی جو گف دے سکتے ہیں وہ بچوں کو خوشی دے سکتے ہیں اپنی presence کی اور اپنی relationship کو build کرنے کی اور اس relationship شپ کو stable کرنے کی ریلائیبل کرنے کی کیونکہ اگر ہم ان کی زندگی میں موجود نہیں ہیں جب وہ کسی برے mood سے گزر رہے ہوں اور ہم ان کو یہ بات کا احساس دلائیں کہ جب تم ناخش ہو تب ہی میں تمہاری زندگی میں available نہیں ہوں تو ہمیں ان کو یہ بات کا احساس دلائے ہوتے ہیں کہ اصل میں تمہارے احساسات میری لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے